بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ارفان علیم زمیل اور آج ہم اس لیکچر میں بات کریں گے دس کیوئرڈ کی لاس لیکچر میں ہم نے دس کا یوز دیکھا ویڈ انسٹینس ویریبل اور آج ہم دس کا یوز دیکھیں گے ایک میتھرڈ کے ساتھ ایک کلاس کے فنکشن کے ساتھ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ٹوٹلی ہمیں جب ہم بات کریں گے انہیریٹنس کی نیکسٹ لیکچرز میں یا نیکسٹ ویک میں جا کے ہمارا وہ ٹاپک آئے گا تو یہ ٹوٹلی اس کا یوز ہمارا وہاں پہ ہوگا آج کے لیکچرز کی می بھی سٹوڈنٹس کو کنفیجن ہو اور وہ ان کے مائنڈ میں کوئسٹنز آئیں کہ یہ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ اگر دس کا کیوئرڈ یہاں پہ یوز کریں آج کے لیکچرز میں ٹاپک میں جائیں گے تو وہاں پہ یہ کیوئرڈ ہمارے لئے ضروری ہوگا تو یہاں پہ اس لئے ہمیں اس کی ورکنگ سمجھنا ضروری ہے یہاں ہم ایک کلاس بنا دیتے ہیں سٹوڈنٹ کی اور اس کے اندر ہم ایک سے زیادہ فنکشنز یہاں پہ بنائیں گے پہلے میں بناتا ہوں وائڈ شو کا ایک فنکشن اور اور ادھر میں یہاں پہ آکر لکھ دیتا ہوں system.out.println اور ادھر ہم میسیج پرینٹ کروا دیتے ہیں شو یعنی کہ یہ ہمارا شو کا فنکشن تھا جو یہاں پہ رن ہو گیا سب چیزیں کو کاپی کر کے ہم ایک اور یہاں پہ فنکشن ڈیفائن کر دیتے ہیں شوڈو اور یہاں پہ ہم میسیج پرینٹ کروا دیتے ہیں شوڈو کا اوکے یہاں پہ ہم نے صرف اور صرف فنکشن کو ڈیفائن کیا اب یہاں پہ مین کلاس میں آگے ہم کیا کرتے ہیں اس کا ایک object create کر لیتے ہیں student s1 equal to new student اور ادھر سے ہم functions call کر لیتے ہیں s1.show 2 اب اس کی output ہمارے پاس سکرین پہ آنے بھی یہی چاہیے کہ show to اگر ہم call کرتے ہیں show 1 کو تو سکرین پہ ہمارے پاس output آئے گی show 1 sorry show 1 کا name صرف show تھا دیکھیں سکرین پہ آگیا ہمارے پاس لکھا ہوا show یہ ہم نے چیک کیا کہ ہمارا بیسک بیسک سنٹیکس برکل ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں this keyword with function تو یہاں پہ ہم show 2 کے function میں آکے یہاں پہ ہم call کرتے ہیں this dot show again بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ confusion ہونی ہے students کہ یہ ہم کیوں use کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم this keyword use نہیں کریں گے پھر بھی ہمیں کوئی issue نہیں بننے والا دیکھیں اب ہم اگر یہاں پہ show 2 کو جا کے call کرتے ہیں main سے تو ہمارے پاس show 1 بھی call ہوگا اور show 2 بھی call اور اب run کریں تو compiler اب کیا کرے گا automatically یہاں پہ this کا keyword add کر دے گا لیکن جب ہم inheritance میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس مختلف classes کے اندر same name کے functions ہوں گے اور ان کے درمیان آپس میں link بھی ہوتا ہے تو جب ہم show کو call کریں گے تو کرتے ہیں اور وہ ہمیں show کرتا ہے کہ جس class میں ہم موجود ہیں اسی class کے show کے function کو call کرنا ہے تو یہاں پہ ہم use کریں گے this dot show تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اسی class کے show کے function کو call کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اسے run کریں گے تو سکرین پہ ہمارے پاس output میں show بھی آگیا اور show to بھی آگیا تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے دیکھا this keyword with method ملتے ہیں next video lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ